بسم اللہ والصلاة والسلام علی سیدن انبیاء والمرسلین کہ کئی میل دور سے ہی اسے نفسیاتی شکست دے دیا کرتے لیکن خلق خدا پر وہ ایسے مہربان ہوتے کہ جب تک سائل کی داد رسی نہ ہو جاتی وہ اپنے لیے کھانے اور پینے کو بھی حرام قرار دے دیا کرتے میری مراد تاریخ اسلام کے ناقابل شکست عظیم جرنیل اور درویش صفت کمران سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ ہیں آپ کے والد امیر سبکتگین جو کہ ایک باصلاحیت اور کامیاب ترک جرنیل تھے انہوں نے افغانستان کے شہر غزنی میں اپنی سلطنت کی بنیاد رکھی یہ 975 عیسویں کے قریب کا زمانہ تھا مشہور روایت کے مطابق ایک روز امیر سبکتگین شکار سے واپس آ رہے تھے کہ انہوں نے اپنے پیچھے آنے والی حرن کو دیکھا حرن کی آنکھیں اپنے بچے کی آزادی کے لیے ملتجی تھی امیر کے دل میں نہ جانے کیا آیا کہ انہوں نے اس حرنی کا بچہ جسے وہ ساتھ لیے جا رہے تھے آزاد کر دیا آپ کی یہ رحمدلی بارگاہ رب العزت میں مقبول ہو گئی اور آپ کے نصیب جاگ اٹھے خواب میں آپ کو آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے فیضیاب فرمایا گیا اور ایک روشن بخت کامیاب و کامران بیٹے کی بشارت دی گئی جس دن سلطان محمود غزدوی کی ولادت ہوئی اس دن آپ کا خاندان عید ملاد النبی کی خوشیاں منا رہا تھا بابرکت سعاتوں میں دو نومبر 971 عیسوی میں جب امیر سبقتگین کو بیٹے کی پیدائش سے آگاہ کیا گیا تو انہوں نے دعا کی کہ یا رب میرے اس بیٹے کو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے بچ شکن بنانا مبارک لمحات میں کی گئی دعا کی مقبولیت تاریخ کا سنہرہ باب بن گئی سلطان محمود غزدوی چونکہ نیک باپ کی صالح اولاد تھے اس لیے ابتدا سے ہی آپ کی توجہ حصول علم اور فنون زربو حرب کی جانب تھی اوائل جوانی میں آپ کی سربراہی میں تشکیل دی جانے والی فوجی مہمات میں شاندار کامیابی نے عمراء سلطنت کو بھی آپ کا مطرف کر دیا تھا والد کی وفات کے بعد دس سو دو عیسوی میں جب آپ نے سلطنت کی باگ دور اپنے ہاتھوں میں سنبھالی تو ابتدان آپ کی توجہ وسطی ایشیا کی جانب اپنی سلطنت کو مصد دینے میں تھی لیکن قاتب تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا ہندوستان جو کہ اس دور میں سلطنت غزدنا کا ہمسایہ ملک تھا یہ مختلف چھوٹی بڑی ریاستوں میں تقسیم در تقسیم تھا اس دور میں پشاور اور قربجوار میں تب کے حکمران کا نام راجہ جائے پال تھا راجہ جائے پال نے غزدناوی سلطنت کی سرحدوں پر بے جار چھیر چھار شروع کر رکھی تھی غزدنا میں حکمران کی تبدیلی دیکھ کر اس کا لالچ مزید بڑھ گیا وہ غزدنا سلطنت پر حملہ آور ہوا اور سرحدی علاقوں پر غاسبانہ قبضہ کرتے ہوئے اس کی پہنچ افغانستان کے شہر جلال آباد تک ہو گئی ایک غیرت مند مسلم جرنیل یہ کہاں گوارہ کر سکتا تھا کہ اس کی ریایہ پر یوں غاسبانہ حکمرانی اور اس کی سرحدوں کی یوں خلاف ورزی کی جائے حکمتِ الٰہیہ کے مطابق سلطان محمود غزدناوی کی مختصر لیکن ملی غیرت سے بھرپور فوج نے راجہ جائے پال پر ایسا جوابی وار کیا کہ وہ خود اپنے ہی علاقوں سے ہاتھ دھو بیٹھا اور غزدناوی سلطنت کی ہند سے ملی ہوئی سرحدیں پشاور سے آگے بڑھتی ہوئی پنڈی بھٹیاں اور اس کے قریب کے علاقوں تک وسیع ہو گئیں راجہ جائے پال کا رسوہ کن انجام اس کی خودکشی کی صورت میں ظہور پذیر ہوا مورخی لکھتے ہیں کہ یہ فتح ہندوستان میں اسلام کے بازابطہ نفاظ کی مصبوط اور دور رسپ بنیاد بنی سلطان محمود غزدناوی اس نے یہ اہد کیا کہ آئندہ وہ ہر سال ہندوستان کی بودپرستوں کے خلاف جہادی مہمات شروع کرے گا سلطان کی حیرت انگیز تیز افتاری خوبصورت نقل و حرکت اس کی کامیاب جنگی سٹریٹیجی سامان رسط سپلائی لائن پر مکمل کنٹرول اور سب سے بڑھ کر اس کے جذبہ ایمانی نے اسے چند ہی سالوں کے بعد ہندوستان کے قلب تک پہنچا دیا تھا سلطان کے مشہور غلام ایاس کو لاہور کا پہلا مسلم گورنر بنایا جا چکا تھا ہندوستان کو تاریخ میں پہلی مرتبہ مضبوط وفاق یعنی دار الحکومت غزنی کی حکمرانی میں شامل کر کے وحدت کی لڑی میں پرو دیا گیا تھا سومنات کی تاریخی فتح کا ذکر کی بغیر سلطان محمود اسنوی کا رسکرہ مکمل نہیں ہو سکتا اس دور میں ہندو مندروں کو نہ صرف عبادتگاہ کا درجہ حاصل تھا بلکہ ہندو مندر اس دور میں سیاسی انتظامی اور فوجی مرکز کا بھی درجہ رکھتے تھے سومنات کا قلعہ بلندی میں آسمان سے باتیں کیا کرتا تھا یہ قلعہ اور مہادیو کا مندر سومنات کی جان اور اس کی قوت تھا جب سلطان اس قلعے پر حملہ آور ہوا تو دو دن تک ہندو راجپوتوں اور سلطان کی فوج میں اس قدر شدید گھمسان کی جنگ ہوتی رہی کہ کچھ معلوم نہ ہوتا تھا کہ کس فوج کا پرڑا بھاری ہے آخر کار درویش صرف جرنیل نے خدا کی حضور سجدے میں سر رکھ دیا اور گرگڑا کر اللہ رب العزت سے اس نے فتح کی دعا کی سلطان نے کمال یہ کیا کہ وقت کے عظیم ولی خواجہ ابو الحسن خرکانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا عطا کردہ خرکہ اپنے سامنے رکھ کر رب سے اس کے صدقے میں فتح کی دعا کی بارگاہِ الہ میں اس کے ولیوں کا وسیلہ مانگنے والے ہمیشہ ابا مراد ہوا کرتے ہیں چنانچہ اللہ جللہ شاہ نہو نے آپ کی دعا قبول فرمائی دعا کے بعد یہ مرد خدا خرکہِ خرکانی زیبتن کیے گھوڑے پر باہر نکلا اس نے اپنی فوج میں ایسا حوصلہ اور ایمانی جوش و جذبہ پیدا کیا کہ میدان جنگ کی کھایا پلٹ گئی پانچ ہزار ہندو چند ہی ساتھوں کے بعد جہنم رسید کر دیئے گئے تھے بلاخر فتح سلطان کا مقدر بن چکی تھی سلطان مندر میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ سومنات کا دیوکامت بط زمین پر نہیں بلکہ ہوا میں مولک ہے سلطان کے اہل علم درباری فوراں جان گئے کہ چالاک ہندو نے کس ایاری سے کام لیا ہے حکم ملنے پر مندر کی چھت سے بھاری پتھروں کی سلیں ہٹائی گئیں تو بط دھڑام سے زمین پر نیچے آگن گیا دراصل ہی شعبت آبازی بڑے بڑے مگناطیسوں کی مگنیٹک فیلڈ کے ذریعے روبہ عمل تھی بدھ کو نہ توڑنے کے عوض مو مانگے نظرانوں کی پیشکش سلطان نے یہ تاریخی جملہ کہہ کے ٹھکرا دی کہ میں تاریخ میں بدھ فروش کی بجائے بدھ شکن کہلانا زیادہ پسند کروں گا اس فتح میں سلطان کو جس قدر وافر مقدار میں سونا جوہرات اور بیش قیمت خزانے بطور مال غنیمت ملے اتنے اس سے پہلے کبھی نہ ملے تھے سونات کے بدھ کا ایک ٹکڑا سلطان نے اپنی عقیدت کے اظہار کے لیے مدینہ شریف بھیجوا دیا ایک ٹکڑا اس دور کے عباسی خلیفہ کے دربار میں اور ایک ٹکڑا غزنی کی جامع مسجد میں جوتیوں کے مقام پر نشان عبرت کے طور پر رکھوا دیا گیا تاکہ لوگ سونات کے بدھ کے اس ٹکڑے کو دیکھیں اور یاد کریں کہ ظلم و ستم پر مبنی جھوٹی شان و شوقت پر قائم حکمرانی کا کیا انجام ہوا کرتا ہے سلطان کی بے مثال فتوحات برے صغیر پاک و ہند میں اسلام کے تابناک مستقبل کی بنیاد بنی وہ صرف ریاستوں کو فتح نہ کرتا بلکہ اس کی عادت تھی کہ وہ ان فتح کردہ ریاستوں میں اہل علم اور مبلغین اسلام کو بھی آباد کر دیا کرتا سلطان محمود غزنوی کی علم دوستی کے باعث اس کی سلطنت کی وسط علم و فن اور مدارس و خاند کاہوں کی اشاعت کا بھی ذریعہ بنی مورخین حضرت سید علی حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جیسے جلیل القدر اولیاء کرام کی برے صغیر میں آمد کا کریڈٹ بھی سلطان محمود غزنوی کو دیتے ہیں سلطان نے ہی اپنے بعد آنے والے مسلم فاتحین کو ہندوستان کا گیٹ پہ فراہم کیا جس سے برے صغیر کی ثقافتی اور تمدنی ترقی کے دروازے کھلے محمود غزنوی کی مومنانہ فراست اور مستقبل بینی اس حقیقت سے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ برے صغیر میں غزنی سلطنت کا پھیلاؤ ان مسلم اکثریتی علاقوں کے قیام کا پیش خیمہ بنا جو بعد ازا مملکت خدادات پاکستان کے نقشے کی بنیاد بنے اس مرد مجاہد کا مقابلہ چونکہ ایسے شاطر اور بدنوان حکمران سے تھا جس نے صدیوں سے سرزمین ہند کے عوام کو نہ صرف ذات پات پر مبنی غیر انسانی تظلیل سے دوچار کر رکھا تھا بلکہ اس دور کے ہندوستانی حکمرانوں نے مذہب کی بنیاد پر اپنے آمرانہ اقتدار کو بھی بزو میں خود ناقابل تسخیر بنائے رکھا تھا قدرت نے جب بچھکن سلطان کی صورت میں ان ظالم ہندو راجاؤں کو ان کی اوقات یاد دلائی تو وہ اپنی تمام ترکمینگی اور ایاری کے ساتھ سلطان کی ذات کے در پہ ہو گئے ہیں سلطان کے اعلیٰ کردار اور اس کے عظیم اصاف پر کیچڑ اچھالنے اور اسے تاریخ کا جابر اور اقتدار کا لالچی قرآن ثابت کرنے کی بھونڈی کوششیں کی گئیں تاریخی حقائق مسکھ کرنے کی کوشش زیادہ تر ان کی ناپرور ہندو مورخین نے کی جو غزنی سلطنت کے دور میں ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے یہ مضمون مہم بری طرح ناکامی سے دوچار ہوئی کیونکہ مذکورہ دور میں رکم کی گئی غیر جانبدار مورخین بالخصوص انگریز محققین کی تحریریں جا بجا سلطان محمود کی آلہ صیرت و کردار کی محترف نظر آتی ہیں اس سلسلے میں سٹینلی لینڈ پول کی میڈویل انڈیا اور امام الحرمین ابو المعالی جوینی کی مغیس الخلق دو ناکابل تردید حوالے ہیں بلاخر اس عظیم مجاہد اسلام اور درویش صرف تکمران نے تیس اپریل دس سو تیس میں اپنی جان جان آفنی کے سپورٹ کی ان کی تتفین سلطنت غزنہ کے دار الحکومت غزنی میں کی گئی ایسے بہت سے گوشیں ہیں جن کا ذکر مزید توالت کے خوف سے ہمارے اس پروگرام میں نہ کیا جا سکا بلخصوص سلطان محمود غزنوی کا تصوف اور روحانیت سے لگاؤ اس کی عظیم اولیاء اکرام کی آستانوں پر نیاز بندانہ حاضریہ سلطان کی علمی کارنامے علم حدیث و فقہ پر اس کا غبور شیر و عدب سے اس کا شغف نابغہ روزغار سائنسدانوں کی معاونت اور تحفظ جو انہیں سلطان کی جانب سے ملتا رہا اور سب سے بڑھ کر سلطان محمود غزنوی کا اپنی رعایہ کے ساتھ منصفانہ اور کریمانہ حسن سلوک یہ سب وہ گوشت ہیں جن کا یہاں ذکر نہ کیا جا سکا اللہ جل جلالہ علیہو اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سلطان محمود غزنوی کی مرکد انور پر اپنے فضل اور رحمت کی مزید تجلیات نازل فرمائے اور مملکت خدادات پاکستان کو ایسے حکمران عطا فرمائے جو مسلم امہ کے تاریخی اروج کی یادیں تازہ کرتے ہیں بہت شکریہ